موسیقی اسلام علیکم تمام سٹوڈنٹ کو آن لائن کلاسز کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں کہ آج جو بکس وکس کا لیکچر نمبر ون اور باب نمبر ون تحریک پاکستان ہے تو تحریک پاکستان یہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو تحریک چلائی گئی اور اس تحریک کے کابشوں پر اور کوششوں کے بعد اور قربانیوں کے بعد یہ ہماری ازاد خدا داد ملک پاکستان چودہ اگز تونیس سو سنتالیس کو مارد وجود میں آیا تو بیسویں صدی میں بہت سی قوموں کو ازادی نصیب ہوئی اور کئی ازاد اور خود مختار دنیا کے نقشے پر ریاستیں آئیں وجود کے اندر اور تمام ریاستیں جو وجود کے اندر آئیں ان کے آنے کے اندر مختلف نظریات تھے جن کے اندر بیشتر ممالک میں نسل زبان اور علاقے کی بنیاد پر وہ تخلیق میں تخلیق ہوئیں اور ان میں سے ایک واحد ملک پاکستان ریاست جو ایک نظریہ کے اوپر جو دوسروں سے مختلف لیکن پاکستان کی بنیاد بالکل منفرد اور جداغانہ تھی کیوں اس کے جداغانہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ پاکستان ایک مضبوط نظریہ کے سبب وجود میں آیا کیوں کہ اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا وہ نظریہ کیا تھا اسلام اور پاکستان جس کے اندر اس نظریہ کو اس نظریہ لا الہ الا اللہ کو نظریہ بنیاد بنا کر اس ملک کو حاصل کیا گیا اس ملک کو حاصل اس لیے کیا گیا کہ اس کے اندر اسلامی نظام اور اسلام کو نافذ کیا جائیں تو اس کے نفاظ کے لیے حاصل کیا گیا یعنی کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا وہ کیا تھا وہ نظریہ لا الہ الا اللہ تھا پاکستان کے قیام کے واضح شعور اور پاکستان کے استحقام کے پختہ عظم کے لیے اس نظریہ کا فہم ضروری ہے کہ انگریزی کے اندر جو نظریہ ہے اس کو آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے یعنی کہ ان کے لیے نظریہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ آئیڈیالوجی کا ہے اور آئیڈیالوجی کی اور نظریہ کی جو وضاحت ہے وہ مختلف رائٹر نے اپنی الفاظ کے اندر کی ہے اور ان میں سے سب سے پہلے جو ہیں ڈاکٹر جارج براس ہیں جو اپنے الفاظ کے اندر نظریہ کی تعریف کرتے ہیں کہ عام زندگی کا ذابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسوہ پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے یعنی کہ کیا ہے جارج براس جو کہتے ہیں کہ ایک زندگی کا ذابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد کیا ہو فلسوہ اور فکر پر ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے فلسوہ اور فکر ہو اس سے نظریہ کہا جاتا ہے تو اسی طرح ورڈ انسائیکلوپیڈیا کی روح سے یہ جو تعریف کی گئی ہے نظریہ کی کہ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشو نماء کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتی ہیں یعنی کہ کیا ہے کسی قوم یا ثقافت کے اندر فطری نشو نماء میں کیا ہے کہ یہ تھوڑی سی مدم بھی پڑ سکتی ہیں یعنی کہ وہ نظریہ جس کے ذریعے ہم کسی قوم یا ملک یا ثقافت کے ذریعے ہم پاکستان جس طرح ایک نظریہ کے اوپر حاصل ہوا اسی طرح دوسری قومیں جو نسل اور زبان کے اوپر حاصل ہوئیں ان کے اندر یعنی کہ کیا ہے وہ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حاصل کرنے کے اندر تھوڑا سا مدغم بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ کیا ہے وہ تھوڑا سا مدم بھی ہو سکتا ہے وہ نظریہ کیوں کہ اس کی وجہ کیونکہ ثقافت اور قوم یہ دیکھیں مختلف قومیں ہیں ان کی مختلف ثقافت ہے یعنی کہ تمام قومیں ان کی ایک ثقافت نہیں ہیں اور ایک عیاست کے اندر بہت سی قومیں ہوتی ہیں جن کی مختلف ثقافتیں ہیں اور ان کے اندر اختلافات آ سکتے ہیں تو نظریہ سے مراد ایسا ایک ذاتہ پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ اور فکر پر رکھی گئی ہے انسانی زندگی کے مختلف پہلو مثلاً سیاسی معاشرتی اور تہذیبی مسائل کی حال کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو یعنی کہ کیا ہے کہ نظریہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے تحت فلسفہ اور فکر دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جائیں اور انسانی زندگی مختلف پہلو ہیں جس کے اندر وہ نظریہ کے مطابق سیاسی پہلو بھی ہیں اور معاشرتی اور تہذیبی مسائل بھی ہیں تو یہ تمام کے تمام یہ مسائل جو ہیں ان کے ان چیز کو نظریہ کے ساتھ یعنی کہ اس طرح نہ ہو کہ ان کے اندر ان کے نظریہ اور اس کا ٹکراؤ ہو اسی لئے جب بھی کوئی ریاست یا کوئی قوم جو مارد وجود میں آتی ہے تو اس کو مدن نظر رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر سیاسی اور معاشرتی تہذیبی یہ تمام کے تمام جو ہوتے ہیں بھوگ رہنے والے ان کے تمام کے معاشرتی حقوق ہوتے ہیں مذہبی حقوق ہوتے ہیں سیاسی ہوتے ہیں تو ان تمام کو مدن نظر رکھا جاتا ہے کیونکہ نظریہ تب ہی کامیاب ہوتا ہے یا ملک تب ہی کامیاب ہوتا ہے جب اس کے اندر رہنے والوں کے تمام نظریات کی قدر کی جائے تمام کو مدن نظر رکھا جائے جیسا کہ نظریہ پاکستان جاتی مملکت ہے لیکن اس کے اندر بہت سی قومیں عباد ہیں بہت سی نسلیں ہیں یعنی کہ بہت سی تحذیبیں ہیں اس کے اندر تو وہ کیا ہے وہ تمام اپنے مذہب کے مطابق اپنے زندگی گزار رہے ہیں اپنے شکافت کو ادا کر رہے ہیں تو اس کے اندر یعنی کہ ازادی رائے ساب کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی قوم و نسل کے مطابق حاصل کیے گئے اس ملک پاکستان کے اندر پاکستان کا شہری ہونے کے نظر سے وہ تمام ان کو ازادی رائے حاصل ہے اور اسی طرح جیسا کہ پاکستان ہے یہ اس کا فلسفہ دین اسلام ہے یعنی کہ نظریہ پاکستان اس کا فلسفہ کیا ہے دین اسلام ہے تو پاکستان میں تمام ترعصاص دین اسلام اور یہ وہی لائع عمل ہے اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کے کامیاب ہونے کے اندر سباب بنا کیوں اصل کے نظریہ جس قوم کا جس ریاست کا نظریہ مضبوط ہوگا وہ قوم وہ نظریہ وہ کبھی بھی نکام نہیں ہو سکتا کیونکہ نظریہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی چیز کو حاصل کرنے کے اندر کامیابی کا سباب بنتا ہے تو جس طرح پاکستان ایک کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اسی طرح تمام لیاستیں جو ہیں وہ قوم نسل پر حاصل ہوئی تو ہمارے پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تحریک یہ نظریہ ایک نظریہ تھا نظریہ کے اوپر ہی تحریک چلی کہ ہمیں ایک اداد ملک چاہیے جس کے اوپر ہم وہ نظریہ جو ہمارے دین مذہب ہے فلسفہ دین ہے ہم اس کو حاصل کرنے کے اندر کسی بھی قیدو قیدو بند کے یعنی کسی کے پبند نہ ہوں ہم اپنی رسم اور رواج کو صحیح معنوں کے اندر ادا کر سکیں اور اس کے اندر پھر آہستہ حصہ قید آزم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمت اللہ اللہ آپ اس کے اندر بہت کردار ہے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے اندر علامہ اقبال نے اپنی شائدی کے ذریعے اس قوم کے اندر جذبہ پیدا فرمایا اور اسی طرح قید آزم نے بھی اپنی انتق محنت کی اور محنتوں کے بعد یہ ریاست جو ہے پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد لا ارائی اللہ کی بنیاد پر حاصل کی گئی اور قائد آزم رحمت اللہ نے پاکستان کو حاصل کیا تھا اس لیے کہ اس کے اندر کلمہ کلمہ کا نفاذ ہو اور کلمہ لا ارائی اللہ کو بنیاد بنا کر اس ملک کو حاصل کیا گیا اور ظاہری بات ہے کہ جس طرح تمام ریاستیں ایک نظریہ کی اوپر آتی یہ نظریہ جو ہوتا ہے یہی کسی بھی قوم کو کامیاب کرنے کے لیے کسی بھی ریاست یا کسی بھی نظام کو کامیاب کرنے کے لیے نظریہ مضبوط ہوگا تو اس کے اندر کامیاب جلدی سے جلدی ممکن ہو بائے موسیقی موسیقی